اسلام علیکم ویلکم بیک جی کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میری پیار سی یوٹیوب فیملی اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالی کا شکر ہے اور ویلکم کرتی ہوں اپنے نیو ویلوگ میں امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا یہاں پر میں آگئی تھی کچن میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا ہے جو کام ہوتا ہے فریش ہو کے بریک فاسٹ کرنا ہے جو ناشتہ بنا ہوتا ہے اور یہاں پر سسٹر نے بنایا تھا مولی کا پراتھا وہ میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں کہ جو میں نے ناشتہ کرنا ہے وہ یہ ہے اور ساتھ اچار تھا اور ایک کپ چائے اور اس کے بعد میں پھر آگئی تھی ٹیرس پہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ آج کا ویدر کس طرح ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح کی جو میری روٹین ہوتی ہے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے یا بعد میں میں ڈور اوپن کرتی ہوں ٹیرس کا اور آکے دیکھتی ہوں کہ موسم کس طرح کا ہے یہاں دیکھیں بہت ہی پیارے بادل ہیں اور آج کل بہت تیز ہوایں چل رہی ہیں اور دھوپ ہی اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم دھوپ میں بیٹھ سکیں اور بادلوں کے ٹکڑے ہی مجھے نظر آ رہے تھے اور میری جو روٹین ہے صبح ناشتہ میں وہ چائے اور پراتھا لینا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ آئل کم یوز کرو لیکن پراتھا اور چائے میری لئے بہت ہی اہم ہے اور یہاں پر پھر میں کر رہی تھی آج میں نے شاور لینا تھا تو میں کپڑے پریس کر رہی تھی تو آپ کو بھی دکھا رہی ہوں کہ آج میں نے کون سا ڈریس ویئر کرنا ہے کیونکہ ہوا بھی اچھی خاصی چل رہی تھی تو گیس ابھی کھڑی تھی تو میں نے کہا چلیں کپڑے پریس کر کے پہلے میں شاور لے لیتی ہوں یہ جنوری کا مہینہ ہے اور اس موسم میں سردی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو گیس بھی آتی جاتی رہتی ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں اور یہاں پر کچھ مولیاں اور شلجم وغیرہ بالکل تازے آئے تھے تو اس کے ام نے مولی کے پراتھے بھی بنا لیے تھے اور ساتھ ہی کچھ گروسری کا سمان بھی آیا تھا تو میں نے ان کو اپنی اپنی جگہ پر بھی رکھنا تھا تو اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا اور میری جو صبح ہے وہ بھی تقریباً ساڑھے دس یارہ بجے ہوتی ہے پھر ناشتہ کرنے میں اور کیچن سمیٹنے میں بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر گروسری کے سمان میں آئل وغیرہ اور فروٹ وغیرہ یہ سارا کچھ میں نے اپنی اپنی جگہ پر ان کے ڈبوں میں رکھ دیا تھا اور یہاں میں نکال رہی تھی مالٹے اور بناناز وغیرہ ایپل اور جو امرود وغیرہ فروٹ میں شامل ہوتی ہیں چیزیں جو آج کل کا سیزن ہے اور مالٹے کس کس کو پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے کینوں اور جب میں ساتھ کیچن میں کام بھی کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ یہ فروٹ وغیرہ چاٹ بنا لیتی ہوں یا ساتھ ہی ایسے کھا لیتی ہوں یہاں پر میں مالٹے ٹوکری میں نکال رہی تھی آپ کو بھی دکھا رہی ہوں کہ بلکل فریش ہیں بہت ہی اچھے تھے بلکل فریش سبزی تھی اور فروٹ تھے اور یہاں پر جو انار آئے تھے یہ بلکل کوئی مجھے لگتا ہے کہ جیسے سٹور سے آئے ہوئے ہوں اس طرح کے لگ رہے تھے اس بار کوئی پیک ہوئے ہوئے تھے شاپر میں اور ان کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا مجھے الگ رہا الگ سا لگ رہا تھا جب ہم نے ان کو نکال رہا ہے اور یہاں پر میں نے امرود اور سیب وغیرہ بھی نکال لیے تھے ٹوکری میں اور ان کو واش کر کے میں نے رکھ دیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے شاور لے لیا تھا کیونکہ آج میں نے ساگ بنانا تھا وہ امی نے دھو کر اس کو کٹ کر لیا تھا اور پھر میں نے کہا تھا میں خود اس کو بناوں گی ساتھی میں نے دیکھ چھے میں گرم پانے بھی رکھ دیا تھا یہ دیکھیں اور اس کو دھو کے میں نے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ ساگ بنانے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے گھر وانوں کا دل کر رہا تھا کہ ہم نے ساگ کھانا ہے تو میں نے کہا چلیں پھر بنا لیتے ہیں ساگ بھی کیونکہ موسم کی سبزی ہے تو پھر یہ دل بھی اس کے لئے کرتا ہے اور ساتھ میں نے ساگ بھی سٹوپ پہ چڑھا لیا تھا اور یہاں کچن بھی اچھا خاصا گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں ساتھ میں دیکھیں پوچھا بھی لگا رہی تھی اور کچن بھی اس کو بھی ساتھ صاف کر لیا تھا اور یہ ٹی وی لانچ ہے ہمارا اوپر والا اس کے اوپر بھی میں نے پوچھے لگا لیا تھا ویسے تو کام والی آتی ہے صفائی کر کے جاتی ہے لیکن پھر بھی گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل ہوایں چل رہی ہیں اور دوپہر کے جو میں نے بنایا تھا وہ تھا چکن پلاؤ اور ساتھ میں کام کرتے کرتے اتنا ٹائم تو نہیں ملتا ہے فری بیٹھ کے فروت کھاؤں تو میں ساتھ کھڑے کھڑے مالٹہ بھی میں چھیل رہی تھی کیونکہ ہمیں صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو جو مالٹے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں صحت کے لئے اس میں ویٹامینز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ بنانا اور ایپل بھی میں نے ساتھ ہی کٹ کر لیا تھا اور اس کو بھی میں ساتھ ہی کھا رہی تھی اور ساگ بھی ساتھ بنا رہی تھی اور میں نے وہ تو ساگ تو میں نے رات کے لئے بنایا تھا لیکن دوپہر کے لئے چکن پلاؤ بنایا تھا یہاں تھا کہ اس کی ممہ نے بھی ہوریا کو ریڈی کر لیا تھا وہ بھی میں دکھاتے چلوں کہ آج وہ کس طرح کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ لگ رہی ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہو چکی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ روم میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہیٹر سارا دن چلتا رہتا ہے اور روم بھی اچھا خاصا گرم رہتا ہے یہاں پر میں بنا رہی تھی چاولوں کا مثال اور ہوریا کی بھی تھوڑی سی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور ساتھ میں نے کہوہ بھی بنا لیا تھا اور یہاں تک کہ چاولوں کا مثالہ بھی ریڈی ہو چکا تھا جو میں نے مثالہ اس میں ایڈ کرنے تھے گوشت بھی میں نے پہلے ہی صاف کر کے رکھ لیا تھا اس میں میں نے تھوڑی سی دھئی ایڈ کر دی تھی تاکہ جو ہمارے پاس اس کا مثالہ ہے وہ اچھا سا ٹیسٹی بنے اور یہاں پر چاول بھی پہلے ہی نکال کے رکھ لیا تھے صاف بھی کر لیا تھے یہاں تک کہ مثالہ بھی ریڈی ہو چکا تھا پھر میں نے پانی اس میں ڈال دیا اور اس میں چاول بھی ڈال دیا اور جب یہ پانی خوشک ہو گیا تھا تو اس کو پھر میں نے دم پر لگا لیا تھا اور ساتھ ہی سلاد اور چٹنی وغیرہ جو ہے کیونکہ گھر والوں کو اچھی خاصی بوک بھی لگ رہی تھی تو ان چیزوں کو بھی میں نے ساتھ ہی ریڈی کر لیا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے کس طرح بنائے ہیں چکن پلاؤ بہت ہی مزیدار بنا تھا اور یہاں پر میں نے دم لگا کہ جب کھولا تو یہ اچھا خاصا ریڈی ہو چکا تھا مزیدار اور لذیذہ چاول بنے تھے پھر میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا تھا آپ کے سامنے بھی شیئر کر رہی ہوں پھر ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا اور جو لنچ ہوتا ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے ہی کھا لیتے ہیں اور یہاں پر چاول بھی ریڈی ہو چکے تھے تقریبا اور ساتھ ساگ بھی بن رہا تھا امید ہے آپ لوگوں کو میری جو ویڈیو ہے وہ بہت پسند آتی ہوگی ساتھ ہی سسٹر نے مولیاں بھی کٹ کر لی تھی اور چٹنی میں نے خود بنا لی تھی اور یہاں پر دستخان لگ چکا تھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد گھر والوں کا دل تھا کہ ہم نے چائے پینی ہے کیونکہ میں نہا بھی چکی تھی سردی بھی لگ رہی تھی تو ساتھ میں نے انڈا بھی بنا لیا تھا وہ میں ساتھ پی رہی تھی اور کیونکہ ہوایں چل رہی ہیں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے تو ساتھ یہ دیکھیں ساگ بھی ریڈی ہو چکا تھا تقریبا اور اس میں میں نے نوک اور جو ثابت سرخ میرچ ہوتی ہے وہ ڈال دی تھی اور شام تک ہی تقریبا یہ ساگ ریڈی ہو چکا تھا اور یہاں پر میں پڑھ رہی تھی نماز عطا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور آپ سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور کرے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کرے جس کی بھی جو پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم کرے اور پھر میں نے ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کر لی تھی کیونکہ جو ڈیلی روٹین میں ہے وہ سورہ یاسین اور سورہ ملک کی ان چیزوں کی میں تلاوت ڈیلی بیسیس پر ہی کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں کو دور کرے شام کی چائے پینے کے بعد یہاں پر کیچن کو بھی میں نے سمیٹ لیا تھا جو برتن میلے تھے ان کو بھی ساف کر لیا تھا اور شلف وغیرہ بھی ساتھ ہی میں نے ساف کر لی تھی جو سمان ڈبوں میں ڈال کے رکھنے والا تھا وہ بھی میں نے ڈال لیا تھا اور سٹوپ بھی اچھا خاصا ساف کر لیا تھا کیونکہ یہ ہر ٹائم جوز ہوتا ہے اچھا خاصا گندہ بھی ہو جاتا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ ہم نے آن لائن منگوایا تھا جس کے اوپر دسترخان ہنگ کرتے ہیں یہ ساگ ہمارا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے وہ شاہرات کے کھانے میں ہم نے کھا لیا تھا اور پھر رات کی بن رہی تھی چائے اور اسی کے ساتھ ہی دودھ آیا تھا وہ میں نے نکال کے اس کو بھی بائل کر لیا تھا اور رات کے کوئی نہ ہوں دس بجے یہ ہم نے چائے بنائی تھی اور ساتھ ملائی امید ہے آج کی روٹین جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسی کے ساتھ ہی میرے چینل کو سسکرائب کر دیں میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں انشاءاللہ آپ نے نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ